نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللو خدتا من لسانی یفقہ و خولی بھائی اور دوستو اسلام میں ایمان اور دوسرے فرائض کے بعد سنتوں میں سب سے اہم سنتیں وہ ہے جو صحت کے مطالق ہے اللہ تعالیٰ کو ایک صحتمند نوجوان جو اس کی جوانی کی عبادت اس کو بہت پسند ہے طبع نبوی ایک طرز زندگی ہی بھی ہے علاج کے لئے دوا بھی ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو افسوس کے بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کون سے تھے اور ان کے استعمال ہونے والے مشروبات کون سے تھے اگر میں یہ کہوں کہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے تو وہ بھی غلط ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج اور ان کے بتائے ہوئے کھانے کے کیا طریقے تھے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ طبع نبوی انہی لگوں کے لئے ہیں جو پاک ہے اپنے جسم سے اور اپنے روح کے اعتبار سے جیسے قرآن بھی انہی لگوں کے لئے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ ہو طبع نبوی میں بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے کھانے کا پہلا اصول جو طبع نبوی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو کھانا پیٹ بھر نہیں کھانا ہے ہم کو پیٹ کے تین حصے کرنا ہے ایک کھانے کے لئے ایک حصہ پانی کے لئے اور ایک حصہ ہوا کے لئے خالی رکھنا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمارا لائف سٹائل اتنا بگڑ چکا ہے اور ہماری عادتیں اتنی بگڑ گئی ہیں کہ ہم کو عمل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے آپ آج سے یہ کوشش کریے کہ کم سے کم ایک ٹائم اس کو اپنا معمول بنائیے مثال کے طور پر رات کو اور آپ غور کریے کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں سب میں پہلے تو آپ فجر میں ٹائم پر اٹھیں گے اور اپنے آپ کو فرش محسوس کریں گے دو یا تین ہفتے یہ عمل کریے پھر اس کے بعد ناشتے میں یہ عمل کریے پھر جب آپ خود کو یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر دو تین ہفتوں کے بعد دو پہر کے کھانے میں بھی اسے اپنائیے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا پانی پینے کے بارے میں جو عداب ہیں طب نبوی میں وہ ہم کو اس طرح سے بتائے گئے ہیں کہ پانی بیٹ کر پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کر پینا ہے تین گھوٹ میں پینا ہے تین سانس میں پینا ہے اور پانی پینے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے الحمدللہ کہنا ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص ٹھہر کر پانی پی لے اس کو چاہیے کہ وہ الٹی کرے اور ایک گھوٹ میں پانی پینے والے کی مثال اونٹ کی جیسی بتائی گئی ہے تو ہم کو اسے پہیس کرنا چاہیے تین گھوٹ میں پانی کس طرح پینا ہے اپنی سانس اندر کھینچ کر روک لے اور ایک چسکی پانی پی لے اور سانس کو چھوڑ دیں پھر دوسری بار سانس کو کھینچ کے روک لیں دو یا تین چسکی لیں اور سانس کو چھوڑ دیں تیسری بار سانس اندر کھینچ کر روک لیں اور باقی آپ جو بھی گلاس میں پانی ہے اس کو بردن میں جو اس میں بھی ہے اس کو پی لیں انبیاء کے سنتوں میں چار اہم چیزیں تھی ایک ختمہ دوسری خشبو لگانا تیسری مسواک اور چوتھی شادی کرنا آج ہم سب سے پہلے مسواک کے بارے میں بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسواک مو کو صاف اور پاک کرتی ہے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے جبیل امین نے مسواک کا استعمال کرنے کا جب اسرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائیں مسواک کے فوائد میں یہ ہے کہ اس سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں داتوں میں کڑ نہیں ہوتا مو سے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آنے لگتی ہے مو کا مزا بدلتا ہے بڑھ جاتا ہے انہی کے یاد داشت تیز ہوتی ہے سر کے درد کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہے چہرے پر نور آتا ہے داتوں کو چمکاتا ہے زبان کو صاف کرتا ہے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے آواز کو صاف کرتا ہے حازمے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے مسواک کے عداب یہ ہے کہ وہ بلکل سیدھی ہو صاف ہو خریب چھے سے آٹھ انچ لمبی ہو موٹی زیادہ سے زیادہ شہادت کی انگلی کے برابر ہو ہر بار استعمال کے بعد اچھی طرح سے صاف کر لیں اس کو چوسے نہیں جب بھی اس کو رکھیں کھڑی ہوئی رکھیں اور بیت الخلا میں جائیں تو اسے استعمال نہ کریں اور دو طرف سے استعمال نہ کریں اور کسی بھی جھاڑ کی لکڑی نہ لیں جو مشہور مسواک ہے اس کو سیلوڈورا پرسیکا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ زیتون کی لکڑی استعمال کر سکتے ہیں یا نیم کی لکڑی استعمال کر سکتے ہیں آج کل ایک مہم چل رہی ہے فلورائیڈ ٹوٹپیسٹ کی آپ کو تعجب ہوگا کہ اس مسواک کی لکڑی میں فلورائیڈ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کلورائیڈ سیلیکا ویٹیمین سی اور بھی عجزہ پائے جاتے ہیں دو ہزار تین میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق مسواک کرنے والوں کے دانت دوسرے برش کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی نائنٹین ایٹی سکس اور پھر ٹو تھاؤزن میں انٹرنیشنل کنسنسس ریپورٹ آن اورل ہائیڈین میں مسواک کو ریکومنڈ کیا ہے بہرحال ہمیں کسی کے سیٹیفیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کو ہم سنت سمجھ کر استعمال کر کے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور سنت پر عمل کر کے ثواب بھی حاصل ہوگا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین